اسلام علیکم بہترین ناظرین امید کرتا ہوں آپ سے لوگ خریر سوئے ہیں تو تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگو چھکوزی کی فٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کر دے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آپ کس طرح اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس کا سیوریٹر پوائنٹ کس پوائنٹ پر ہوگا اور اس کے پی پی آس کے پوائنٹ کہا ہوں گے اور آپ کس طرح اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کا مکمل ایٹوزی ڈیٹیل اور اس کے چھکوزی میں اور آپ کے ٹاپ میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کے پوائنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو فرام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لارس طرح دیکھیں تاکہ آپ اس دو چیزوں کے بارے میں مکمل معلومات خاصل کر سکیں تو ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ اس کو ہم انسٹال کس طرح کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں سیسریز کیا ملتی ہیں ہمیں اس کے ساتھ پانچ ادد کنیکشن پائم ملے ہیں دو ادد یہ لمبے والے ہیں اور تین ادد چھوٹے والے اور ایک ادد ہمیں اس کے ساتھ ہینڈ شاور ملا ہے تو کہ ہم نے ادھر فکس کر دیا ہے ابھی کس طرح فکس کی ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ادھر سے دیکھیں یہ ہمارے دو ٹیک آٹھ ہیں ایک ٹیک آٹھ یہ ہے یعنی کہ ٹیک آٹھ اور ایک ٹیک آٹھ یہ ہے ایک سے آپ گرم کو کنٹرول کریں گے ایک سے آپ تھنڈے کو کنٹرول کریں گے اور اس کے stare پوائنٹ ہے اس کے دو اپنے سے دو اس کے اپنے سے اللہئے گا اسے کی بات ہوگا ایک پوائنٹ سے آپ نے ٹ۪ک ابھی دوسرا یہ ٹ۪ اپنے سے اہم گلے گا اور یہاں سے دو Sr. اپنے میں آجا گا وہ اس ہینڈ شاوڑ کے ساتھ چلا جائے گا اور دوسرا پوائنٹ نکلے گا وہ اس آپ کی سپاور کے ساتھ چلا جائے گا تو یہ اس کے اس کا سیمپل سی یہ تکن کی ادھر سے آپ نے ایک روڑ کار رہا ہے جسٹ پانی کو اور ادھر سے آپ ان دونوں چیزوں کو اس کو ٹپ بننے کریے اور اس کو آپ اس ٹاور لینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی ڈرینج کا کیا سیسٹرم ہے اس کی طرح سے ڈرینج ہے اور اس کی جو موٹر ہے وہ اس کا کیا روٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پوائ کی جائے تو ادھر سے یہ ٹاپ سے پانی کو ان لے گی موٹر اور یہ مختلف اس کے جو ببل سماج والے جو جیسٹ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کوئیٹ ہے آپ کو پائن نظر آ رہا ہے یہ اوور فلو کا ہے اس کا ٹاپ کا اوور فلو کا ہے اس کا ٹاپ کا اوور فلو ہوگا ہے ادھر اس جاری پڑے کوئنٹ میں آجے گا ادھر سے آپ کی جاری اور نکل دے گی ہے ٹاپ کی جو آپ کا ویسٹ پائن نہیں ہوں گا ادھر سے ہارا جو گا اس کے کوئنٹ سے آپ زمین سے تقریبا اتنی ہائٹ پہ سکتے ہیں آپ نے چھینٹ فاصلے کے ساتھ اس طرح سے دو ٹیگر لگا دینے یا سنٹر میں تو اس کے آپ اس سائٹ سے تھوڑا سا سال والی سائٹ پہ لگا لیں تو بہتر ہے یا سنٹر میں لگا لیں یہاں آپ پیاروں والی سائٹ سے پہنگا انچ تھوڑا سا ہٹ کے لگا سکتے ہیں دونوں ٹیگر اس کے بعد اگر اس کی بات کی جائے اس کے ویسٹ گرینیج پائپ کی تو اس کو آپ اس پہنگ والی سائٹ پہ اس طرح ایڈسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس طرح آپ نے سائٹ سے تھوڑا سا کر لیں پندرہ بارہ تیرہ انچ اس طرح یا تیرہ انچ 14 انچ کر کے اس طرح بھی آپ نے قریبا اس کو دہ یارہ انچ کر کے یہاں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس ہے سیوریج کے پوائنٹ میں یعنی کہ آپ کے ٹبوں میں کیس طرح ٹب میں آپ کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس لینا ٹب کی رینج سے آؤٹ ایک جالی دی جاتی ہے اور جس طرح آپ بیسن کی ڈرین اس میں ان کرتے ہیں اسی طرح آپ نے ٹب کی ڈرین اس میں ان کرتا ہوتی ہے کیونکہ ٹب جو ہوتا ہے وہ نیچے سے سارا گورد ہو جاتا ہے اس کی سینکلنگ ہو جاتی ہے تو اس کی آپ کا سپائی کلین آؤٹ کا کوئی سین نہیں رہتا تو اس لیے اگر آپ اس کو پیٹرے پر دوسرے میں ڈرین کر دیتے ہیں تو اس کو آپ ساف کر سکتے ہیں اگر وہ بلاک ہو جائے اس میں وال وغیرہ آجے کچھر آجے تو اس کو ساف کر سکتے ہیں اور دوسری اس میں پیٹی آسیل پوائنٹ میں کیا فرگ ہوتا ہے کہ ٹب کی پوائنٹر ٹب کے جیسے شاور کے ہوتا ہے اسی طرح شاور کے پوائنٹر کی ہائٹ پہ آپ نے دیوار پہ ٹب کے پونگواری سائیڈ پہ وہ پوائنٹ دینے ہوتے ہیں اور ادھر آپ کا شاور مکسر ٹائٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ ہینڈ شاور اٹیج کر لیں گے بال جائے کا اوپر سے جو شاور آتا ہے تو اس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں اب ہاں آپ کو اس کو پراپر ادھر سیٹ کر کے اس کے بعد آپ کو اس کو اپریٹ کر کے اس کا کیا فنکشن ہے اور کس طرح کا ویو دیتا ہے کس طرح سا اس کے ورک کرتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پریسے سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں بھئی اس تمام تر ویڈیو ہم آپ لوگوں کے لئے بناتے ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری گلتیاں کی اور ان سے سیکھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ گلتیاں نہ دھرائیں اور اس لئے ہم یہ ویڈیو آپ کے لئے بنا رہے ہیں اگر آپ ہمیں اسپورٹ کرے گئے تو ہمارا یہ سپینک یا ہوا ٹائم ضائع نہیں ہوگا یہ کسی کے کام آسکتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس معلومات سے باقابر ہوں گے نہیں جانتے ہیں ان پوائنٹس کے بارے میں تو وہ تھوڑی سی آپ کی شیئر کرنا ہے ویڈیو ان کے لئے فائدیوان ثابت ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کا موٹر کا تنیکشن بھی بتاتا ہوں یہ اس کے ساتھ موٹر کا تنیکشن ہے اس کا یہ سوچ ہے اس کو کسی بھی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے تو اس کا ہم نے یہ اکدر سراکھ رکھا ہوا ہے یہ سراکھ رکھا ہوا ہے ادھر سے ہم نے اس کو باہر کمرے میں لے جانا ہے اور ادھر ہم نے اس کے پوائنٹ رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کے الیکٹک سپلائی کو کنیکٹ کر دینا ہے یعنی کہ الیکٹک سپلائی آپ ہماری اوٹ آفر وائٹ لینج ہو جائے گی تو یہ ابھی ہم نے ٹیب کھول دی ہے ہمارا ٹاب فیلم ہو رہا ہے یہ پوائنٹ ہے ادھر سے پانی ان ہوگا موٹر میں تو کم کم پانی کی ہائٹ اس لیول پر آئے گی تو تب ہم اس کو اون کریں گے موٹر کو تو کیونکہ یہ جو جیٹ ہے ان سے جب بابل سے بنیں گے تو پانی باہر نہ آئے پریشر کے ساتھ کم سے کم اتنا پانی کا لیول ہو تو تب ہی اس کو آپ کو موٹر کو اون کرنا چاہیے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جدر سے اگر آپ بھول جائیں اس کو ٹیب کو اون کر کے تو اوور فلو ہوگا آپ کا پانی بجائے گے فرش کے آنے پر تو یہ جیٹس جو ہے یہ موو ویبل بھی ہیں آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ایک پوائنٹ ہے ادھر سے آپ اس کو موٹر کو اون اوف کریں گے اور اس مادل میں اس کی کیا پمائش ہے لمبائی چڑھائی کتنی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہنچی ٹیپ کے ساتھ یہ ہے وہ تقریبا ہماری چھے فٹ ہے یعنی کہ چھے فٹ کی لمبائی میں یہ ہمارا ارجسٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی اگر چڑھائی کی بات کی جائے تو یہ چڑھائی میں ہمارے پاس ہا رہا ہے 37 انچ یعنی کہ 37 انچ کی اس رینج میں اس کو آپ ارجسٹ کا سکتے ہیں تو اس کے جو آپ نے پوائنٹ پی پی آر سے کے رکھنے ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ اس کارنر سے تقریبا چودہ انچ پندرہ انچ تک ادھر رکھتے پندرہ انچ سنٹر رکھ کے تھوڑا سا چھے پوائنٹس کا سنٹر کر کے رکھ دیں تو نیچے سے آپ اس کی رکھ دیں تقریبا تیرہ چودہ انچ تک کیونکہ یہ سائیڈ نیچے اندر سے فری ہوتی ہے تو ادھر آپ کے ٹھیک آکھ کوئی مسئلہ نہیں کریں گے ادھر آپ کے کنیکشن پائپ ہوتے ہیں ان کو بینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک آکھ اس لئے بہتر ہے کہ آپ ادھر رکھیں اور پونوالی سائیڈ پہ آپ کی یہ ہوتی ہے جالی تو اسی سائیڈ پہ آپ نے تقریبا کارنر پہ یہ سائیڈ تقریبا فوٹ بائی فوٹ پہ آپ رکھ سکتے ہیں یا کارنر سے اس سائیڈ سے اپنے پونوالی سائیڈ سے تھوڑا زیادہ فاصلہ کر لینا ہے ادھر سے آپ تقریبا ساتھ اٹھ 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 بھی کار سکتے ہیں دس یارہ انچ تک آپ اس کو ڈجج کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارا اتنا بار چکا ہے آپ کو بتائیں کہ اگر اس کو فول نہ بڑے تو یہ کس طرح کرتا ہے کس طرح پریشر پانی بار پھینکتا ہے اوہ اون کرو بھئی اس کو یہ دیکھیں یہ پانی ابھی بار پھینک رہا ہے ایک سے اوپر ہو جگا تو پھر یہ ایشو نہیں آئے گا یہ دیکھیں ابھی ببل بان رہے ہیں سائیڈوں سے دوسرے بلکل ٹھیک ہیں لیکن یہ والا جو جاتیں وہ پانی بار پھینک رہا ہے کیونکہ اس نے پانی کو موو کر رہا ہے کبھی آپ کا رہا ہے کبھی رون کر رہا ہے جیٹ میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بابل مسا آگیا جس طرح سے پانی اس کے اندر آرہا ہے جس طرح اس کے اندر پانی فیل ہو رہا ہے اس طرح دیکھیں گے یہ پانی اس نے پھینکنا باندھ کر دیا ہے اس پران کو اگر آپ دوسری طرف turn کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ بابل بنانا شروع کر دیا یہ آپ بابل بنانا شروع کر دیا اگر دوسری سید پر کریں گے تو یہ بابل ہتم ہو جائیں گے اور سیمپلی یہ پراشر کے ساتھ پانی کو thro کرے گا ابھی اس کو turn کر رہو دوسری سید پر یہ دیکھیں جیسے ہم نے دوسری سید پر turn کیا تو اس کے بابل ہتم ہو گئے ابھی یہ سیمپل پانی یہ تھروہ کر رہا ہے دوسری سیار پہ جیسے ہم اس کو کرتے ہیں یہ بابلز بنانا شروع کرتے ہیں ٹرن کرو جائے دوسری سیار پہ تو یہ جیسے ہم نے اس کو دوسری سیار پہ ٹرن کیا تو یہ بابلز بنانا اس میں شروع کرتے ہیں اور یہ اس کے اندر فنکشن ہے اس ہینڈ شاور کو آپ وہ پہلی پائنٹ پہ بھی شیفٹ کریں